اسلام علیکم تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آئی فون جیسی جو ہے آپ جو ہے کائپ کارٹ میں اڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے ساتھ میں مرے چینل کو سبسکرائب نیکی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل لائکن کو بھی پریس کرنے تک ہماری آنوالی ایسیار ویڈیو ایسیار نیو اپ ڈیٹ آپ تک سانی سے پہنچیں سو گائی ساتھ سے پہلے آپ نے کائپ کارٹ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے کائپ کارٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد گائی یہ جو ہے آپ کو پلے سٹور سے ایزیلی فری میں مل جاتی ہے تو آپ انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ کا افشن آئے گا بھئی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سمپلی کلک کرنے کے بعد گائی آپ نے اپنی ویڈیو کو سلیٹ کر لینا ہے جو بھی آپ اپنی ویڈیو سلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ویڈیو سمپل شوٹ ہے میری کیمرے سے والی ہم کو میوٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر کچھ اس طریقے کی یہ ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل کیمرے سے میں نے شوٹ کی ہے تو اب ہم اس کی ایڈیٹنگ کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا فارمیٹ کے اوپشن میں آنا ہے یہاں سے آپ نے ریشو سلیٹ کرنی ہے آپ نے موبائل جو آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کس ریشو میں بنانا چاہتے ہیں ٹک ٹوک والی یا یوٹیوب والی یا کوئی اور ٹک ٹک والی یہ ہے اور اس کے بعد جو یوٹیوب والی ہے یہ والی ہے آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے سیسٹین بائی نائن والی کو ٹک ہے نائن بائی سسٹین والی ٹک ٹک کیا کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو ہوگی کچھ اس طریقے سے آپ نے بیغانا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پارٹ کو کاٹ کرنا ہے تھیک ہے جو اضافی پارٹ ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے یہاں تک آپ کی ویڈیو آپ نے باقی کا جو اضافی پارٹ ہے اس کو بھی آپ نے سیپلٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ہماری جو ویڈیو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہونے سے اینڈ دک جو ہے آہ صحیح ویڈیو یعنی کہ ہے یہاں پر اضافی فارٹ آم نے کٹکا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کی فائل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ والیوں کو سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ اوپر نیچے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز یہاں پر جو ہے مین چیز جو ہے اس کی اڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہاں پر اڈجیسٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس ویڈیو کا سیمپل شوٹ کلر جو ہے دیکھ لیں اس کے بعد کلر گریڈنگ دیکھ لیں تو سیمپلی پہلے تو آپ نے برائٹنیس میں آنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے کچھ اس طریقے سے کانٹریسٹ میں آنا ہے اور اس کو بھی بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا یہاں پر آپ نے ایچ ایس ییلو ہے اس کو بھی آپ نے کچھ اس طریقے سے بڑھانا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھانا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو گریڈ ہے آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے اور اس کو بھی کچھ اس طریقے سے اور اس کو کچھ اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو بھی آپ نے کچھ اس طریقے سے بڑھانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جہاں پر اچھا لگے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے صحیح ہے اور اس کے بات آپ نے جو ہے یہاں پر اس کو بھیina اس کے بعد گائر آپ نے آگیا نہ یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سیمبلی آپ نے اگر آپ سائٹوں سے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اگر جو ہے وائٹ لگانا چاہتیا تو تھوڑا اس cũng طرح کار دے تو کچھ ایس طریقہ سے ہم اس کو یہاں پر اکتے ہیں اور اس کے بعد ٹک کے ساوئیں گنا پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایڈجاسٹ پر کلک کرنا ہیں یہاں پر آپ نے ساری ویڈیو پر لگانا ہے نا تو آپ نے اپلائی ٹو آل پر کلک کا دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپلائی ٹو آل کریں گے تو سبی پر یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے گائی اس کے بعد گائی اگر آپ جو ہے یہاں پر اس کو پارٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر سیبلٹ کا دیتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں یہ پارٹ جو ہے ہمارا نیچے آ جائے تو کیسے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور کچھ اس طریقے سے آگے آنا اور یہاں پر آپ کو mai click پہ کلک کرنا تو یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے گا تو اس کے بعدگاڈ ک Luther گھر آپ اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بیک آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے اور ایڈ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو کو یہاں سے دیکھیں ایڈ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایڈ کار لیتے ہیں اگر آپ نے ایڈ ویڈیو کا ساؤنڈ نکالنا ہے کہ کیسے ہم اس کا یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اور ساؤنڈ اس کا باہر آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے اسی طریقے سے اوپر والی ویڈیو کا بھی ساؤنڈ نکال سکتے ہیں اور جو ایڈ اوور لے کرنی اس کا بھی ساؤنڈ نکال سکتے ہیں تو یہاں پر ایکسٹریکٹ آڈیو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس والے بٹن پر کلک کریں گے تو ویڈیو پر کلک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس کا یہ ساؤنڈ نیچے آ گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ساؤنڈ یہاں پر اس ویڈیو کا آ گیا ہے یہ اوپر والی ویڈیو کا بھی کچھ اس طریقے سے آپ ساؤنڈ نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فیلٹرز وغیرہ ہیں اگر آپ اپنی ویڈیوز میں فیلٹر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ فیلٹرز بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے فیلٹرز ہیں یہاں پر آپ فیلٹر لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم کوئی بھی فیلٹر نہیں لگانا چاہتے تو ہم نے بیک آنا ہے کلک کر کے یہاں پر اگر آپ جو ہے اس کو پولش کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی آپ اس کو جو ہے یہاں سے اڈجاسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایفیکٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اگر باڈی ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیس ہے یا آپ کی جو باڈی ہے اس کے ایفیکٹ ہیں سمپلی ان پر دکھائے جائیں گے اگر ویڈیو ایفیکٹ ہیں تو پوری جو ویڈیو ہے اس میں دکھائے جائیں گے تو یہاں پر ویڈیو ایفیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹرینڈنگ والے جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو گائز یہاں پر آپ نے جو ہے یہاں پر بیسک پر آنا یہاں پر کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں بلار لگانا چاہتے ہیں تو ہم بلار کو یہاں پر سلیٹ کر سکتے ہیں کہ گئیز کچھ اس طریقے سے صحیح ہے تو یہاں پر یہ ہمارا بلار جو ہے یہاں پر لگ چکا ہے oxx کچھ اس طریقے سے آپ بلار والے کو بھی لگا سکتے ہیں یا اور کوئی فیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ بھی کار سکتے ہیں باڈی فیکٹ میں جائیں تو یہاں پر آپ باڈی فیکٹ لگا سکتے ہیں فارج کرو ہم اس والے کو سلیٹ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے یہ باڈی میں سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ابھی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم جو ہے ڈلیٹ کا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو مہین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے اس کے جو ہے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکس ٹیکسٹ پہ آنا ہے ایڈ ٹیکس پہ آنا ہے یہاں سے آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ٹو ڈیز لکھ دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ جو سٹائلیس آ جاتے ہیں یہاں پر آپ سٹائلیس کال سکتے ہیں ٹھیک ہے ایفیکٹ پہ آ جاتے ہیں ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بابلز میں آتے ہیں تو یہاں پر بابلز بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کے بابلز لگا سکتے ہیں اس کے بعد اینیمیشن کی کیسے اس کو آنا چاہیے اور کیسے اس کو جانا چاہیے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو انیمیشن ان لگا کر یہاں پر آوٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کچھ اس طریقے سے ہوگا اگر لوپ لگانا جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو لوپ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے صحیح ہے ان کو آپ سلو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انیمیشن اور اوٹ اینیمیشن کو بھی آپ کچھ اس طریقے سے کامیت زیادہ کار سکتے ہیں اس کے بعد جو جو گائز یہاں پر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو بتانی ہو یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے کیپ کٹ میں بہت ہی جلدی سے آپ اس کو ایڈ کار سکتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر جو مین مین چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور جو کچھ رہ گیا ہو تو آپ نے اس کو سمجھنے کی گوشش کرنی ہے یہاں پر اپنی ویڈیو کا اینیمیشن لگا سکتے ہیں اس کو کٹ آؤٹ بھی کٹ سکتے ہیں اپنی ویڈیو کا ساونڈ ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کروپ یا روٹیٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہینس ہے اس کو چھوڑ دیں ماسک ہے یہاں پر اگر آپ اپنی کسی ویڈیو کو ماسک دینا چاہتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے گائز ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اگر یہی ویڈیو کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوئی اور ویڈیو سلیک کر سکتے ہیں یہ چلی جائے گی وہ آٹومیٹک جو ہے لگ جائے گی oppositey ہے یہاں پر اس کو کمや زیادہ کر سکتے ہیں اس کی جو brightness ہے اس کو noise effect بھی لگا سکتے ہیں copy بھی کر سکتے ہیں اگر اس part کو copy کرنا چاہتے ہیں تو copy بھی کر سکتے ہیں اگر reverse کرنا چاہتے ہیں reverse کریں گے اس پر click کریں گے revenues ہو جائے گا phrase اور motion blur graphic ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی speed کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر click کرنا ہے speed پہ آنا ہے normal پہ آنا ہے تو guys کچھ اس طرح سے normal ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے سلو ہو جائے گی سوری فاسٹ ہو جائے گی تھوڑی سی اور یہاں پر لے کے آئیں گے تو سلو ہو جائے گی اگر آپ اس کو جو ہے کارو کرنا چاہتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو آپ نے اس پر کلی کر کے کسٹم پر کلی کرنا ہے ایڈٹ پر کلی کرنا ہے اور یہاں پر کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو سلو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں اور ڈاٹ لگانا چاہتے ہیں تو اور بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جہاں پر بھی آپ مرضی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ان کو اوپر نیچے زیادہ جو ہے فارس سولو کار سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے صحیح ہے ٹک کے سائن پر کلک کرنا ہے اور ٹک کے سائن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیمپلی کی ویڈیو ایکسپورٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ اپنے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر پسند آئے ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں